جسر باگ ٹھیک ایک وجہ شروع ہو جائے دی آٹھ شبان بام کام جسو کی جسر سرکار بادشاہ امام حسین اللہ علیہ السلام اور سرانشاہ وفا حضرت بیگانی عباس علم دار کہ جسر باگ بازن وازن مغربین شروع جید آجیے جام زاکر رجال سن جنوی صاحب غلامباد سردن اف لاہور زاکر موندر مہندی لاہور غلامباد سندوی صاحب ادلالہ وکافی دراجتہ جسر باگ باد نماز مغربین شروع جید آج شبان بام کام جسو کی تمام صداد مولین کے اعتماس ہے کہ جسر باگ شرکت رماکار سواب ادلالہ ناثر کریں ایکی رمضان بام کام باشر سلاح نام حیل سلاح باشر سلاح شہادت امیر کائنات اے مائلس باگ بی باد نمکر بین شروع دی جیدے جمعوں کے نامر علماء اکرام وزاکر مغربین شروع جیدے ہون میرے دہائیت باگ بل اکرام باد سا امام حسین اللہ علیہ السلام دے نم نمکر شایر آل عمران جناب علی با سسکری آف الحور اپنے مقصود انداز میں لکر فضائلو مسائل محمد والے محمد میان فلمان دے اور انتی خورنباد بحر المصائب نرام تخال حسین ناروالی اور انتی خورنباد وکیلِ ولایتِ علیہ السلام علامہ علیہ ناصرہ والسانی انتی باست شین شہر کتابت جناب علامہ سید محمد باسردوی اور انتی خورنباد بحر المصائب جناب عمران الراجحیر انتی باست کاری ایرکساہ زاکر وصافرہ شام جناب زہر علی بران جعفری اخطاب رمان دے اسے تران ساٹھے شے وے تاکہ اسے صلاح جاری اور ساری جویدہ تمام اور مہاری اختام ویرس تبوت سرکار امام موسیٰ قادم رامو مہاردہ اور باتم داری ہوئی دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قلیمہ نعرہ حیلالی موسیقی 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 اجازت ہے نا اپنی شویر کے جو ماشاءاللہ صدا پلک سکی لیں گے صدا پلک کواب رہے سوائے ہمیں عظموں کے ہر دنوں سے محفوظ ہیں کروڑ کو نہ بہتر پڑھنے والے میرے سے بہلے اپنے اپنے ایسے ایک نوپنی کر دیں کروڑ کو نہ بہتر پڑھنے والے میرے بعد اپنے ایسے ایسے ایک نوپنی کریں گے ایک لمبہ ایک طویل سفر کی اجناب کی اجانت کی لیے ایک لمبے سفر کے بعد پھلاو خلالیوں کے چیروں کی زیارت ہو گئی ایسیہ کے جباتی کوئی نہیں پہلی بار جناب کے چیروں کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو مجھے کچھ نہیں بتا کہ کیا جناب کا میاہ ہے کیا مزاد ہے کیا چیز آپ کو تکھنتے ہیں کس بات میں بولتے ہیں بہرحال ایک مشکل بات سے بنیاد کی گھتوک آغاز کر دیں بات سننا سمجھنا اس کا وزن کرنا اور اس کی قیمت مجھے دعا کی صورت میں دینا تاکہ میرا احساس میرا اعتماد باہر رہے کہ میں نے نوٹری یہ لی کہ ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں بڑی مہربانی پہلی بات کروں بات کا وزن کرنا اور ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سخی حسین کے شہر میں بڑی مہربان بہت شکریہ اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سخی حسین کے شہر ایک بات میں نے کی ہے میری توقع سے زیادہ آپ نے مجھے داد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے دی اگلی بات پہ سلالیوں کے رندہ مجمع میں آپ ہر بندہ جب کر دے صرف ایک بندہ بولے مگر این تکلیف دوں گا جو ایک بندہ بولے وہ اس طرح بولے جیسے میں چاہتا ہوں اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سخی حسین کے شہر میں کتنے لوگ تھے کتنی پبلک تھی کتنی مخلوق تھی اس سال سے علم کے موقع پہ کربلا میں مجھے نہیں پتا جتنا مجھے سمجھ آیا ہے اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سخی حسین کے شہر میں پتہ نہیں کتنے کعبیں اترے ہوئے تھے قبلہ کی سلامی کے لئے جیسے کے دعا آئے میں تھوڑا تھوڑا میرے مربانی کرے پتہ نہیں کتنے کعبیں اترے ہوئے تھے قبلہ کی سلامی کے لئے پتہ نہیں کتنے کعبیں اترے ہوئے تھے قبلہ کی سلامی کے لئے تو ان تکلیف میں درستا کہ میں بھی ایک لامہ سفر کیتا ہے میں آیا جناب دیچہران دیزارت واسطے میں محنت کر کے پڑھتا پہنگل سمجھ آئے تعدادہ کے زمانے دے امام سلام کریا سجھے بیٹھے ہو یہ خبے بیٹھے ہو اگے ہو بجھے ہو بجھکار ہو جڑے کھلوٹیں جڑے بیٹھیں کوئی بندے پاڑ دیرے ہاتے ہیں یا بیٹھ گانتے ہیں تو وہ بھی ایک باری کاندھرن گالوں سننن سمجھتے ہیں اتو میں دعا دینا میں سے درا دیاں اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سخی حسین کے سہر میں پتہ نہیں کتنے کعبیں اترے ہوئے تھے قبلہ کی سلامی کے لئے کہ بھلا چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا سخی حسین کی نگری میں ایک رف آئیڈیے کے مطابق چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا سخی حسین کی نگری میں یہ ہاتھ بان کے کہہ رہوں بات کو سننا نہ سمجھنا پھر جو دل دل لائے وہ کرنا یہ میرا ممبر کے غلاف میں آتا ہے تم میں سے ہر حال آزادے کو بلایت علی کی قسم دے رہوں اگلی بات میرا حق بنے رکھنا نہیں نہ بنے بولنا نہیں چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا سخی حسین کی نگری میں یہ ویڈیو بن رہی ہے سپیکر پر مو رکھے اعلالیوں کی موجودی میں اللہ الاعلان کہہ رہا ہوں چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا جی 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 بسم اللہ احمد زمانت اگر دو دلگر چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا تھوڑ تھوڑا میرے نارمیرمانی کر رہا ہے چار کروڑ دو سے چار منٹ کی میری مشکل نوگری ہے پھر اگلی بات ہوئی ہے جو آپ کو بیلے سویاد ہے چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا کیبلہ آپ جو نظر نہیں آ رہے تھے ان میں پتہ نہیں کتنے نبی آئے ہوئے تھے کتنے ولی آئے ہوئے تھے کتنے وسیع آئے ہوئے تھے کتنے علیہ آئے ہوئے تھے کتنے علیہ آئے ہوئے تھے کتنے فرشتہ آئے ہوئے تھے کون کو نہ آیا تھا مجھے نہیں پتا بہلہ بڑے بڑے بندے ناز کرتے ہیں اور ناز کر کے کہتے ہیں میں نے مجلس کروائی میرے گھر فلانزہ کے رایا فلانزہ کے رایا فلانزہ کے رایا منتظر شاہ جی اگر میری بات سن رہے ہو اگر میری آواز ان کے گانوں تک جا رہی ہو تو وہ بھی مجلس ختم ہونے کے بعد بندوں میں بیٹس کے اس بات میں ناز کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ دنی سالات میں مجلس کروائی میرے گھر فلانزہ کے رایا فلانزہ کے رایا فلانزہ کے رایا فلانزہ کے رایا کراچی سے بندے آئے لاہور شاہی اسلامباد شاہی فیصلباد شاہی راول پنڈی شاہی کہاں کہاں سے میرے پاس لوگ آئے فلانزہ کے رایا میرے گھر ایم 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 آیا تھا ایم پی آیا تھا بندے ناز کر کے کہتے ہیں ام این اے آیا تھا ام پی اے آیا تھا اللہ کی اس کائنات میں واحد حسین کو یہ عزت نصیب ہوئی ہے حسین ہے جو ناز کر کے کہہ سکتا ہے میرے گھر اللہ آیا تھا محمد آیا اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد حسین کو یہ عزت نصیب ہوئی ہے حسین ہے جو ناز کر کے کہہ سکتا ہے میرے گھر اللہ آیا تھا محمد آیا تھا میرے گھر اللہ آیا تھا محمد آیا تھا میرے گھر اللہ آیا تھا پہلی بار میں جناب کے جنروں کی جارت کیلئے آئے ہوں اور جان پوجھ کے میں نے اپنی مشکل بات سے آغاز کیا ہے کہ کل میں ایک ساہی ساتھ تسیہ آپ کرے آئے میں آتھ ہماراں تو ان بولا تو آتھ ہماراں باتھ تسیہ بولا تو میرا کمالے سمجھ کی بولا تو میں توڑی سماتھوں سلام کر سا جڑے بندے ہونی پرشانے گل سمجھ آئے تو میرے نار رہے آئے گل سمجھ آئے تو تسیہ بول سکتے ہو تو آتھے واسطے پرشانی تھی گل کوئی نہیں اگر محمد مصطفیٰ دیاتے پتھر بول سکتا ہے کہ علید حضرکرج گنگے کی میں نہیں بول سکتا ہے گل سمجھ آئے تو میرے نار رہو نہیں کلے صدقے ہاتھ اچھے رن کے آئے لری اللہ کی اس کائنات میں باہت حسین کو یہ عزت نصیب ہوئی ہے حسین ہے جو ناز کر کے کہا سکتا ہے سیدہ آئی ہے علی آیا ہے حسن آیا ہے سارے نظر نہ آنے والے حسین کو نظر آتے ہیں دس محرم اکسٹھ جری کربلا کے میدان میں علالیوں کی موجودگی میں سپیکر پر مورا کیا رہا لعلان کہہ رہا ہوں دس محرم اکسٹھ جری کربلا کے میدان میں کم سے کم نوے منٹ ایسے ہیں جب حسین تھا اور نہیں تھا یہ نوے منٹ کون سے ہیں جن میں حسین ہے بھی اور نہیں ہی گرمی بڑی ہے تُس بھی صبح دے مہینے سون سون کے تھکے بڑے ہو تو میں جنابت زیادہ وقت نہیں لنا آج ہری میری ہوگی تو میں چلے ہاں کم سے کم نوے منٹ ایسے ہیں جب حسین ہے بھی اور نہیں بھی یہ نوے منٹ بھائی جن کون سے ہیں ان نوے منٹ میں حسین کربلا کی ریت میں سوئے ہوئے ہیں کربلا کے میدان ہے تبتی ریت ہے حسین کربلا کے میدان میں سوئے ہوئے ہیں ان نوے منٹ میں حسین نے نہ اپنی آنکھ کھولی ہے نہ حسین نے اپنی زبان کو حرکت دی ہے نہ حسین نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے نہ حسین نے اپنا قدم علایا ہے حسین نے کچھ کیے ہی نہیں نوے منٹ بھائی جن میں حسین نے کچھ کیے ہی نہیں ہے حسین کے سامنے دس لاکھ ہیں یہ نو لاکھ ہیں حسین کے سامنے کوفی ہیں یہ شامی ہیں یہ آئے ہیں حسین کو مارنے کے لیے آئے ہو حسین کو مارنے کے لیے آؤ 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 کے حسین کو مارو حسین سامنے سویا ہوئے دس اللہ کے پاس تیر بھی ہے تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے کمان بھی ہے اسلاح ہے ہر چیز آبیلیبل ہے قتل حسین کا ارادہ بھی ہے ریکی جاگیر کا وادہ بھی ہے شراف کے مٹکوں کے مو بھی کھلے ہوئے ہیں ہیر و جواہر کے مو بھی کھلے ہوئے ہیں یمن کی ساری سلطنت کا وادہ بھی ہے شام کی آدھی سلطنت کا وادہ بھی ہے تیر بھی ہے تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے خنجر بھی ہے ہر چیز ان کے بعد سویلے بھل ہے یہ اتنا سفر کر کے آئے ہیں حسین کو مارنے کے لیے اوہ کوفیو شامیو تم آئے ہو حسین کو مارنے کے لیے آؤ آ کے یہ مارنے آئے ہو یہ سامنے حسین سوئے ہوئے آئے جو یہ سامنے سوئے ہوئے آ کے شمارو یہ ماری نہیں شکتا کیونکہ ان کی مجبوری ہے یہ نبوے منٹ بوں ہیں جن میں یا بندہ اللہ سے ملنے چلا گیا یا اللہ بندہ سے ملنے آگیا یا بندہ اللہ سے ملنے چلا گیا یا اللہ بندہ سے ملنے آگیا بات نہ سمجھائے تو میں معافی مانگ رہوں بات سمجھائے پھر تم نہ بولے پھر تیرا میرا معاملہ ہی نہیں پھر تیرا آت بھی غازی کے آتوں کا مجرم ہے یہ نبوے منٹ بوں ہیں جن میں یا بندہ اللہ سے ملنے چلا گیا یا اللہ بندہ سے ملنے آگیا کسی بڑے سردار کسی بڑے آتی میں سے پوچھنا جب دو سرداروں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو دونوں سرداروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں کی ملاقات کے درمیان کوئی کمی بیچ میں آکے رخنا نہ ڈالے کوئی کمی بیچ میں آکے ہم دونوں کی ملاقات کا مزہ نہ خراب گرے نبے منٹ میں ایک پال رہے ایک سیکنڈ ایک لمحہ ایک مرحلہ ایسا تھا حسین نے اپنی آنکھیں کھولنی حسین نے اوپر دیکھا وہ حسین سے ملنے آرہا تھا حسین نے سوچا وہ سردار ہے میں سردار ہوں وہ مجھ سے ملنے آرہا ہے حسین نے نیچے دیکھا حسین کی دس لاکھ میں نگاہیں پڑی حسین نے اپنے اندر سوچا وہ سردار ہے میں سردار ہوں وہ بادشاہ ہے میں بادشاہ ہوں وہ بے نیاز ہے میں بے نیاز ہوں وہ مجھ سے ملنے آرہا ہے یہ نو لاکھ ہیں یہ دس لاکھ ہیں یہ بے غیرت ہیں یہ کوفی ہیں یہ شامی ہیں یہ بچلن ہیں بے عدو ہیں لا نزب ہیں یہ تناکی افتہ ماہوں کے بچے ہیں یہ بے اولاد باپ کی اولاد ہے باپ ناشہنہ سا کبیرے کی اولاد ہیں وہ مجھ سے ملنے آرہا اور یہ بے غیرر کس کی اور میری ملاقات کا مدہ خراب کریں گے بول لبولتے لئے اپنی مرضی مگر اس کا ایک ہی حل تھا حسین کے باس کیا وہ آرہا تھا حسین نے تس لاکھ کی روحیں قبض کرنی وہ جارہا تھا روحیں واپس کرنی جی 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 صدقے وہ آرہا تھا حسین نے تس لاکھ کی روحیں قبض کرنی وہ جارہا تھا انہوں نے باپس کرنی صدہ سکھی رہو صدہ آباد رہو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو اتنا ہی پڑھنڈا تھا مجھے فضائل میں ریشے کا ہو گیا دو جملے مسائب کے یہ آلی مدد وہ آرہا تھا حسین نے تس لاکھ کی روحیں قبض کرنی وہ جارہا تھا انہوں نے باپس کرنی فضائلت نہیں دو جملے مسائب کے بس وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے دیل سے جاتی ہے تاریخ میں گرشام کا بازار نہ ہوتا دو کے دو جملے مسائب کے تاریخ میں بس دوان سنوہ جائیں اور آزری لگ گئی تاریخ میں گرشام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی دیمار نہ ہوتا صدقے جائے شبیر کا بیٹا جو بزرگ بیٹھے ہیں میری تصدیق بھی کریں گے جن جمعان میرے بھائیوں کو بات ہوتا ہے وہ بھی تصدیق بھی کریں گے تائید بھی کریں گے محلول بھائی فضائل میں جلدی ہو سکتی ہے مسائب میں جلدی نہیں ہو سکتی مختصر پڑھے جاتے ہیں مگر پورے پڑھے جاتے ہیں تھوڑا پڑھو مگر پورا پڑھو شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا ایک پوری تاریخ ہے میں دو مسروں میں بند کر رہوں تجیر تو انہیں سمجھ آگئی سارا دن ساری رات رونے کے لیے یہ میرے دو مسرہی کافی ہیں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہت گئے سجاد کی آنکھوں سے بہت گیا سدہ سکھی رہو سدہ آباد رہو دو سے چار منٹ میں میں مسائب پڑھنا ہے اور مسائب میں مجھے پڑھنا ہے چھوٹا سا ایک واقعہ واقعہ میں نے پڑھنا ہے اپنے استاد محترم شہید ملت جعفری ان کی زندگی کے ایک چھوٹا سا باقی آپ کو سنا رہو اور جا رہو امام حسین پاک سرکارت سالیم سلامت رکھن اب یہ قبلہ کیا نفاظ ہیں قبلہ فرماتے ہیں کہ میں اکیس مرتبہ کا سیدہ کا سیدہ گزار ہوں کوئی چھوٹی بات نہیں مالک شہید کے مزید درجات بلند فرمائیں اکیس مرتبہ پھر شام میں یہ بازال شام کے دو چار جملے اور یا علی مدد اکیس مرتبہ کا سیدہ کا سیدہ گزار ہوں علامہ ذا فرماتے تھے جب میں کافی عرصہ پہلے زیارات پہ گئوں نہ تو شام میں ہمارا کافلہ داخل ہوئے میں بازار شام سے گزروں ایک عجیب رکت کا ماحول تھا ہماری آنکھوں میں آنسو تھے ہمارے ہاتھ ہمارے سینوں پہ تھے علامہ ذا فرماتے ہیں میں نے بڑا گریہ کیا میں گیا میں واپس آ گیا جب دھیاں آلے بیٹھے ہو اتنی تکلیف کرے ہیں یہ گل سمجھا میں نہیں تھا آئے کرے آئے دکھ کھیلی دیاں دیاں تو آرے تیرازی ہو اس نے علامہ ذا فرماتے ہیں دوسری بار دوبارہ جب میں زیارات پہ گئے ہوں شام میں ہمارا کافلہ داخل ہوئے بازار شام سے کچھ دور تھا میں کہ میرے پاس میرے کافلے کے ایک شخص آیا اور اس نے میرے دامن کو علاقے کا ناصر عباس سالی باتیں چھوڑ تجھے سچ میں اصلی وہ بازار دکھاؤں جس سے علی کی علی بیٹی پھزری ہے صدقے جاما تجھے سچ میں صدقے صدقے اصلی وہ بازار دکھاؤں جس سے علی کی علی بیٹی پھزری ہے علامہ ذا فرماتے ہیں اچھا کھا کوئی اور بھی بازار ہے سر وہ دیکھتے علامہ ذا فرماتے ہیں میں نے اس شخص کے ساتھ چلنا شروع کیا چلتے چلتے ایک مقام آیا ایک بازار تھا اس کا نام تھا باب شر میں نے اس بازار کو دیکھا بڑا گریہ کیا بڑا ماتن کیا میں واپس آ گیا شرید فرماتے ہیں میں پھر گیا میرے پر سے ایک اور شخص آیا اس نے مجھے کہا میں تجھے ایک بازار دکھاتا ہوں علامہ ذا فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ بازار دیکھا وہ یہودیوں کا بازار تھا میں پھر واپس آ گیا پھر گیا میں نے ایک اور بازار دیکھا میں چاند سال جاتا رہا مختلف بازار دیکھتا رہا علامہ صاحب فرماتے ہیں ایک بار مجھے چہلم کی رات شام میں آگئی اگلے دل مجھے کسی اور ملک میں جانا تھا ایک رات کا میرے پاس وقت تھا اور دل میں بے چینی بڑی زیادت تھی کہ کون سا بادار دیکھوں جس سے علی کی علی بیٹی گزری تسی بھی امیر ہو چودری ہو بڑے لوگ ہو سردار ہو قرآن دیسا ہوں اسے اندو اٹھے گاری کنی اللہ دیس کا انادج باپس کم جائے تو آئے کرنہ علی کی بیٹی ہیں راضی ہو جائیں گی علامہ صاحب فرماتے ہیں مختلف بار جاتا رہا دیکھتا رہا ایک بار مجھے چہلم کی رات شام میں آگئی اب پرشانی بڑی زیادہ کہ ایک رات کا وقت اور کون سا بادار دیکھوں شہید فرماتے ہیں جب مجھ سے فیصلہ نہیں ہوا تو یوسام نے بی بی کا روزہ تھا میں نے مون کر لیا بی بی کا روزہ کی طرف اور دونوں آتھ بڑھا کے کہا بی بی تیرا دوار ہوں کئی بارائیں کئی بازار دیکھ چکوں فیصلہ نہیں کر پا رہا اس لئے تیرے سلطہ جا کر رہا ہوں بی بی مجھے وہ بازار تو دکھا جس سے تو گزری ہے شہید فرماتے ہیں یہاں میں نے دعا مانگی میری سامنے لگائیں پڑھیں ایک ایرانی آ رہا تھا ایرانی کا مجھے عمل کی اچھا لگا اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اس کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں اور وہ ماتم کرتا ہوا آگے آ رہا تھا شہید فرماتے ہیں وہ ایرانی میرے قریب سے گزرا تھا میں نے اسے روکا میں نے اسے سلام کیا اس نے مجھے سلام پہ جواب دیا میں نے کہا ایرانی میرا نام ناصر عباس ہے میں پاکستان کا رہنے والا ہوں کئی بارائیں ہوں کئی بازار دیکھ چکوں تو اس سے ایک سوال پوچھنا ہے یہ سوال میں تو اس سے کبھی نہ پوچھتا روکا اور پوچھ اس لئے تجھ رہا ہوں روکا تجھے میں نے اسے اس لئے ہے کیونکہ تُو مجھے دیکھنے سے عالم رکھتا ہے تُو مجھے بتا وہ کونسا بازار ہے جس سے علی کی علی بیٹی گزری ہے ماہ فی منگی علی دیاں دیاں تو یاکہ نکالتے آئے بھی نہیں کرتا کہتا وہ کونسا بازار ہے جس سے علی کی علی بیٹی گزری ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں مر جاتا اس سے روکا زبانی سے سوال نہ کرتا یا پھر مر جاتا اس کا جواب نہ سنتا اس نے مجھے جواب دیا لیکن جواب میں ایک جملہ بولا وہ جملہ اتنا تردناک تھا وہ جملہ میرے مجھے کفن میں بھی یاد رہے گا علامہ صاحب فرماتے ہیں مر جاتا اس کا جواب نہ سنتا میں نے اس سے پوچھا وہ کون سبازہ رہے جس سے علی کے علی بیٹی گزری ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں اسے رانی نے اپنی کتابیں مجھے پکڑا دیں زمین پہ دو جانوں ہو کے بیٹھ گیا اور بی بی کے روزے کی طرف دونوں ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے ناصرہ پاس تجھے سچ بتاؤں شام کی وہ گلی کوئی نہیں دی رو میں صدقے جہاں دی 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 شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس گلی سے ان بے غیرتوں نے زینب آلیہ پنات گزارا ہو علامہ صاحب فرماتے ہیں اس نے بات کی ایک لکت سیداری ہو گئی ایک وحشت سیداری ہو گئی میں نے بڑا گیریہ کیا اس کی اس بات کا علامہ صاحب فرماتے ہیں لمحو بات بہت جانے لگا میں نے اسے روکا روک کہ ایرانی بات تو نے بڑی دردناک کی ہے مگر مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے کتابوں میں لکھا ہے کہ زینب آلیہ آئی ہیں مین بازار سے مثال کے طور پر یہ مین بازار ہے یہ شامن دربار ہے بی بی یہاں شاہی یہاں پر چلی گئی تو کہہ رہے ہیں علی کی علی بیٹی گئی ہے ہر گری میں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور دوسری بات کا مجھے جواب دے کوئی بندہ قیدی ہو اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہو وہ یہاں سے آئے اور وہاں کو جائے تو وہ وہاں سے یہاں واپس نہیں آتا بازار تو ایک ہے دربار بھی ایک ہے علی کی علی بیٹی ہر گلی میں کیسے گئی کتابوں میں نے کہا زینب آلیہ آئی ہیں مین بازار سے علامہ صاحب فرماتے ہیں میں مر جاتا اس سے سوال نہ کرتا یا پھر مر جاتا اس کا جواب نہ سنتا وہ یعنی موہ پہ ماتن کر کے کہتا ہے نہ صرف باس میں تجھے کیا وطم زینب آلیہ نے آنا تو تھا مین بازار سے ہر گلی میں بھی بیس وجہ سے گئی آنا تو تھا مین بازار سے لیکن مین بازار کا ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ تماشا دیکھنے والی آوارہ عورتیں گھبرا گئیں تماشا دیکھنے والی آوارہ عورتیں گھبرا گئیں ان عورتوں نے یزید کو خط لکھا یزید تیرے بازار کا ماحول بڑا خراب ہے ہم اب اور یہاں پہ نہیں روگیں گی اگر تُو نے ہمیں ضرور ہی اپنے قیدی دکھانے ہیں نا پھر ایک کام کر ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی جاتی ہیں تم ہماری گلیوں سے اپنے قیدیوں کو گزار جس کی جو تو اور کیوں یہ آن سوائے تو مانگ لینا اگلے ساتھ سے پہلے پوری نو میرا کروان حاضر ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں مر جاتا جڑے دیاں لے بیٹھے ہو شہید فرماتے ہیں مر جاتا اس کا جواب نہ سنتا شہید فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیر ہوا کیا وہ ایرانی موہ پہ معتم کر کے کہتا ہے ناظرہ باس شام کی آوارہ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئیں جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ زینب آلیہ ننگ سر شام کے بازاروں میں کہہ رہی تھی ماں اکبر کی ماں علی کی بیٹھیاں